انجی اسلام علیکم کیا اللہ دوستو ٹھیکو میں ہوں آپ کا دوست محمدر شاہ شہف آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن فرائی پکوڑے کی ریسپی دیسی سٹیلز میں اور مزیدار اور لزید قسم کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اللہ قسم کے یہ پکوڑے بھار رہے ہیں چکن کے فرائی کے اور یہ چکن فرائی آپ جب کھائیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کو مزا آئے گا اور دوسری ہے یہ سالن میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر گریبی پڑی ہوئی ہے تو گریبی میں بھی آپ یہ چکن میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ بہترین اور علا قسم کی یہ ریسپی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے یہ بن 3 کلو چکن ہے اور 3 کلو ہی آئلہ اور آج یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آئل کتنا پیتی ہے چکن فرائی کرنے کے بعد آئل کم کتنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں بتایا جائے گا اور یہ آئل استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ بھی آپ کو ساتھ میں بتایا جائے گا یہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت ہی اچھی اور بہترین قسم کی یہ ریسپی ہے یہ میں نے ایک پور نکال لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ 3 کلو میں نے چکل لیا ہے لیک بیس اب اس کو جو ہے نا ان کو میں اچھی طرح کٹن کروں گا کٹن کرنے کے بعد اور اس کو باقی جو ہے وہ اس کے ساتھ لگائیں گے اور اس کو ریڈی کریں گے بہترین سگار کے اور عالی قسم کا یہ دیکھیں میں نے یہ کٹنگ کر لیا ہے یہ 3 کلو چکن ہے اس میں دو چمج لال مرچ ڈالی ہے اور ایک چمج حلدی ڈالی ہے ڈیرھ چمج ڈمک ڈالا ہے اور فوڈ کلر ڈالا ہے فوڈ کلر کے اس لیے ڈالا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ خوبصورت آئے اور یہ ہمارا چکن ہے وہ گلے نا ابھی اس میں ایک کپ سلکہ ڈالوں گا اور سفید سلکہ آپ نے بھی ایک کپ سلکہ ڈال لینا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس کو جو آنا آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو اپنے مکس اچھی طرح کرنا ہے اس کے اندر جو بھی پیسیس ہیں وہ ان کو جو آنا اچھی طرح وہ فوڈ کلر بھی لگ جائے اور نمک مارچ بھی لگ جائے نہیں تو آپ کا چکر جو ہے وہ وہ خوشبودار اور جو آنا اس کے اندر نمک مارچ اور خوبصورت نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے آدھا کیٹے کے لیے منینٹ کر کے رکھ لینا ہے اگر آپ کو پکوڑے چاہیے تو اس کے اندرہ بیسن ڈال کے اور کچھ چیز نہیں ڈال نہیں بیسن ڈال کے اس کو پکوڑے بنا سکتے ہیں لیکن آج آپ کو چکن فرائی کی ریسپی بتا رہے ہیں اور پکوڑے بھی آپ ایسے بنا سکتے ہیں میں صرف اپنے آجسٹ اور کچھ نہیں صرف بیسن ایڈ کرنا اور کوئی چیز نہیں ایڈ کرنے ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے مکس کیا ہے اور ایک دو پیس رہ گیا میں ابھی اس کو پھر مکس کروں گا اچھی طرح اور یہ دیکھیں یہ آئل میں نے گرم کر لیا اور آئل کی میں جو جو آنا ایک پور ڈال ہے اور آپ کو یہ میں نے ڈککن اوپر دیا ہوا تھا یہ اس لیے دیا ہوا تھا کہ تانجے اگر آپ کو کڑک چاہیے تو آپ پھر ڈککن نہیں دیں اگر آپ کو نرم چاہیے تو پھر آپ ڈککن لازمی اوپر رکھیں تانجے آپ کے جو پیسس ہیں وہ نرم ہو جائیں اور اگر آپ نے یہ سالن میں گریبی میں استعمال کرنے تو اس کی جو پکائی کا ٹیم ہے وہ آٹھ منٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ پکوڑے کھانے میں استعمال کرنا تو پھر اس کی پکائی کا ٹیم بارہ منٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بارہ منٹ اس کو جانا فرائی کرنا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 پاک کی قدرت اور آپ بھائیوں بھائیوں کی دعاوں کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے چکن ریڈیو ہے یہ دیکھیں کالا نہیں ہوا چکن بلکل یہ بلکل پک گیا اندر سے پورا پکا ہوا ہے یہ اس کے درج بلکل بریڈ بغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھیں یہ آپ مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور ماشاءاللہ آپ کی طریف کرنے کے بغیر نہیں اٹھیں گے ابھی دوسرا پیس پور میں ڈالتا ہوں لیکن اپنے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جب اپنے دوسرا پور ڈالنا ہے پہلا پور نکالنے کے بعد اپنے آئل گرم ہونے دینے آپ کا جب آئل فیل گرم ہو جگا پھر اس کے بعد دوسرا پور ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا اور ہمارا چینل سکسکرائب کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں آپ لوگوں کے لئے ہی محنت کرتے ہیں اور اچھے اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک کی قدر ہوتا اور آپ بھائیوں کی دعائیں یہ دیکھیں یہ میں نے پھر وہ پیس اور ڈالیں اور آپ نے بھی ایسے ڈالنے ہیں ساتھ ہی ایک ساتھ ڈالنے ہیں بیسن اگر آپ ڈالیں گے تو پھر دو دو تین تین پیس ڈالنے ہیں نہیں تو ایسے ساتھ ہی ڈال لیں ڈالنے کے بعد آپ نے پھر ان کو جو ہے نا ہلانے کے لیے آپ نے دو سے تین منٹ ان کو پکنے دینا اس کے بعد ہلانا ہے پہلے نہیں ہلانا نہیں تو آپ کا مسالہ جو ہے سارا اتر جائے گا دو تین منٹ کے بعد آپ نے ہلانا اور ہلانے کے بعد پھر چھوڑ دینا ہے اس کو ہلانا لازمی ہے کیونکہ یہ نیچے لگ جاتا ہے اور مسالہ جو آنا نیچے لگے اور جل جائے گا یہ ناکالے ہوں گے